کیسے ہیں آپ سب اور میں ہوں آپ کا اپنا عبدالرشید اور میں لے کر آ گیا ہوا ہی نو یور ڈسٹک جمو تو گائز روشنی ڈالتے ہیں نو یور ڈسٹک جمو کے اوپر تو گائز سب سے پہلے ادھر لکھا ہے جمو سب سے پہلے جو ادھر لکھا ہے جمو is the winter capital of جمو and کشمیر یعنی جمو کشمیر کی جمو is the winter capital of جمو and کشمیر یعنی جمو کشمیر کی winter capital ہے جمو and کشمیر کی جمو سیٹی it is located on the bank of river تاوی تاوی ریور کے کنارے پر واقع ہے تاوی ریور کے ساتھ چناب ریور بھی ملتا ہے جمو میں جا کر it is called city of temple جمو سیٹی کو مندروں کا شہر بھی بولتے ہیں old name of جمو is جمو پورا جمو کا پرانہ نام جمو پورا the founder of جمو سیٹی the founder of جمو سیٹی is was raja جمو لوچن یعنی راجہ جمو لوچن جو ہیں یہ جمو ڈسٹک کے founder ہیں highest literacy rate of جمو and کشمیر highest literacy rate of جمو and کشمیر کا جو ہے یہ جمو کا ہے تو اگر lowest دیکھا جائے تو وہ ہمارے رامبن ڈسٹک کا ہے guys پہلے میں نے ادھر رامبن لکھ دیا ہے tourist place of جمو ڈسٹک جمو ڈسٹک کی tourist place سب سے پہلے آتا ہے guys اکھنور اکھنور بھی بہت مشہور جگہ ہے رگو نارس temple مبارک منڈی عمر محل پیلس بہو فورٹ یہ بہت مشہور جگہ ہیں tourist place ہیں جمو ڈسٹک کی تو guys اس کے بعد لکھا ہے بہو فورٹ was built by بہو لوچن بہو لوچن نے بہو فورٹ کو بنایا ہے جو جمو طوی میں located ہے located کہاں ہے طوی جمو طوی میں جو located ہے city choke is also called بھارت ماتا چوک city choke جو جمو میں city choke ہے جو جمو کا اس کو بھارت ماتا چوک بھی بولتے ہیں circular road of جمو is called atelgy road circular road جو ہے جمو کی اس کو atelgy road کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے تو guys zayarat of پیر zayarat of پیر مٹھا zayarat of پیر مٹھا پیر مٹھا کے zayarat جو ہے وہ جمو ڈسٹک میں ہے guys zayarat of پیر مٹھا is also known as sugar of punch یعنی شگرہ پانچ بھی بولا جاتا ہے زیارت آف پیر مٹھا کی زیارت کو sardrum temple is located in jammu sardrum temple جو ہے وہ جمو میں located ہے jama jammu is the oldest masjid of jammu jammu and kishmir jammu and kishmir کی سب سے پرانی masjid ہے jama masjid jammu it is the biggest it is the biggest masjid of jammu division jammu division کی سب سے بڑی masjid ہے اگر guys jammu kishmir کی دیکھی جائے تو سب سے بڑی masjid sirin agar jama masjid sirin agar ہے اگر jammu division کی دیکھی جائے تو jammu ہے jama masjid jammu first cani bees medicine project jammu jammu میں کھولا تھا کس country کے help سے اگر guys یہ question بھی آسکتا ہے with the help of country تو country ہے kaneda kaneda کی help سے کھولا گیا تھا kaneda kaneda کی help سے center project medicine project کھولا تھا jammu district میں ambran is the famous famous place of jammu ambran جو ہے یہ مشہور جگہ ہے jammu کی so it is called pambran اس کو pambran میں بولتے ہیں it is located in akhnur akhnur جیسے میں نے tourist place میں پڑھا ہے jammu district میں آتا ہے akhnur بھی بہت مشہور جگہ ہے akhnur میں جو located ہے ambran jammu is located in shvilik range jammu جو ہے یہ shvilik range میں آتا ہے جیسے range میں پیر پنجار range میں کشتوار آتا ہے اسی طرح کے طرح سے jammu جو ہے یہ شvilik range میں آتا ہے ambran is located in bank of river towi ambran جو ہے یہ river of towi کے کنارے پر واقع ہے پانچ بختر temple is located in jammu district پانچ بختر temple بھی jammu district میں پایا جاتا ہے rambishwar temple is located in jammu rambishwar temple بھی jammu district میں ہی ہے اسی کی وجہ سے jammu کو city of temple بولتے ہیں بہت سے مشہور مشہور temple ہیں jammu city میں basmati rice is of arospura jammu is world famous یعنی jammu basmati rice arospura کی مشہور ہے world کی مشہور چاول ہیں تو گائز اس کے بعد ہے پانچ بختر بختر کا ادھر آر نہیں لکھا ہے گائز سوری پانچ بختر temple is called رپیہ والا مندر پانچ بختر temple کو رپیہ والا مندر بھی بولا جاتا ہے گائز رگونات temple is located in jammu رگونات temple جو ہے وہ jammu میں واقع ہے it was built by راجہ مہراجہ گلاب سنگھ مہراجہ گلاب سنگھ نے جس کو بنایا construction start 1835 AD ان مہراجہ رنجیت سنگھ completed in 1860 1816 AD میں complete کیا راجہ مہراجہ رنجیت سنگھ نے رمبیشور ٹیمپل ڈیروڈ فرام آفٹر آفٹر نیم آفٹر نیم رمبیشور سنگھ رمبیر سنگھ رمہراجہ رمبیر سنگھ کے نام سے نکلا it was built by رمبیر سنگھ رمبیر سنگھ نے اس temple کو بنایا بھی تھا پانچ درتھی was oldest part of jammu پانچ درتھی جو ہے یہ oldest part پرانہ part ہے جammu district کا ستواری ائرپورٹ is called ستواری ائرپورٹ is located in jammu ستواری ائرپورٹ جو ہے یہ jammu district میں located ہے اس کو کس نام سے جانا جاتا ہے اور jammu jammu civil in 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 ہم سے بھی جانا جاتا ہے تو guys یہ تھا ہمارا know your district jammu تو ملتے ہیں اگلے district کے ساتھ تو guys ہمارے چینل childhood vlog کو subscribe کریں please like کریں اور comment اور comment کریں thank you گلیو ویالتو گلیو گلیو